ہلو جی گوڈ ماننگ کیا حال چال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے بھولے جی بلکل نہاں دو کے فٹ ہو گئے ہیں اور اچھی سی صبح بھی ہو چکی ہے نمانی سکول جا چکے ہیں اور بہت دن بعد میں نے بھولے نات کو دکھایا ہے اور یہ ہمارے بہت ہی بڑے رچک ہمارے کیا سب ہی کے ہیں رات کو پتہ ہے جب جیسے ہمارے روم کے اوپر ہی بندر بہت زیادہ کودتے ہیں تو جب رات میں کودتے ہیں تو مجھے لگتا ہے بھئی کیا ہو گیا تو مجھے مدد بڑا ہی ڈر لگا رہتا ہے تو یہ بھگوان جی بولتے ہیں بھئی میں باہر ہوں کیوں ڈر رہے ہو تم لوگ ہم یہی پہ ہیں تم لوگ آرام سے سو اور موسم دیکھئے کیسا ہے آج موسم میں ایسا لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن ہوا نہیں تھا بھگوان جی چلے گئے تھے گوڈ مورننگ ایبریوان کیا حال چل ہیں آپ سبھی کہ پہلے لائٹ جلاؤں اور اس کے بعد میں چل رہی ہوں کیا کرنے کی چل رہی ہوں میں سوڑ ویڈیو بنانے کے لئے اجالہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جا رہے تھے سبجی کٹنے یہاں پہ لیکن میں نے رکھی تھی سبجی لیکن ابھی نہیں کٹنے ابھی چل رہے ہے تھوڑا سا تیار ہونے تو یہ مجھے برانی ہے سوڑ ویڈیو اور پتہ نہیں کہ آج میں نے کیسے ہی پہن لیا ہے ساڑی کی دل دل پھاسا ہی ہے کوئی ہے بھی نہیں کٹنے بہت ہی مسکل سے یہ جو ہے میلا لیکن بالکل بھی میچ نہیں کر رہا لیکن پھر بھی میں نے پہن لیا ہے کیا کر سکتے ہیں ابھی تو مطلب دوسرا لا بھی نہیں سکتے اترہ جلدی تو دوسرا نہیں ہو سکتا اس لئے میں نے پہن لیا ہے اور تھوڑا سا اچھا نیم لگ رہا ہے لیکن کیا کریں کوئی بات نہیں ہے ہے نا چلو بائی بائی اور اتنا محنت کی ہے اور میری ویڈیو نہیں بن بائی تھی میں نے سوچا تھا ڈھیڑ سارا ویڈیو بنائیں گے سوڑ ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد بلاغنگ کریں گے لیکن آج ہوا کیا کہ بہت دنوں کے پاتھ ہماری لیڈی کا فون آ گیا پھر اس کے پاتھ جو ہے بات کرنے لگے ایسا نہیں ہے کہ بہت دن کے بعد مدہ فون کرتی نہیں بات یہ ہے کہ جیسے ہمارا یوٹیوب پہ کام ہے تو پہلے سب کا ہوتا تھا کہ ہم بات کر لیتے تھے لیکن ابھی جب سے کام کرتے ہیں تو پھر میں نے بولا ہے کہ بھائی جب ہم دن میں بات ہی کرتے رہ جائیں گے تو پھر جیسے بیڈیو بناتے ہیں تو کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے دن میں سوٹ کرنا ہوتا ہے جب کھالی سمیں بچتا ہے تو اس ہی میں ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اس لیے ہم سے بات بہت کم سب سے ہو پاتی ہے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے مطلب کسی کا حال چال نہیں جانتے کسی کے بارے میں نہیں جان پاتے ہیں ایسا نہیں ہے وٹس اپ کا ٹائر بھی جوانا چل رہا ہے تو وٹس اپ پہ جو ہے ہو جاتی ہے تھوڑا بہت دو منٹ باتیں کیونکہ رات کو جب ہم سونے سے پہلے ایک بار چیک کرتے ہیں تو بس وہاں حال چال ہو جاتی ہے تو بس کافی ہے اور کیا کیونکہ کام کرنا ہے تو کام کرتے ہیں تو بس ہمارے ایک پاپا ہی ہیں کہ ان سے وٹس اپ پہ بات نہیں ہوتی تو ان کا کیا ہے دو منٹ بات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آج بہت دنوں کے بعد انہوں نے فون کیا تھا پھر میں نے جو ہے بات کیا کیونکہ مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہاں باتیں کرنا چاہئے تو بہت دن کے بعد اور ان کی طبیت بھی نہیں ٹھیک تھی تو اس لیے میں نے پھر باتیں کرتے کرتے میرا جو ہے آدھا گھنٹہ نکل گیا اور آدھا گھنٹہ نکل گیا اتنا لیٹ ہو گیا کھانے بنانے کے لیے کہ کیا ہی بتائے دیکھئے میرا دماغ اتنا نہیں کام کر رہا ہے کہ میں نے ٹوکری رکھی ہوئی ہے لیکن چھلکہ سارا میں دیکھئے کہاں رکھ رہی ہوں تو مطلب بہت جلدی تھا کیونکہ پھر مجھے چینج کرنا تھا اور اسکول بھی جانا تھا اور لنچ بھی بنانا تھا لیکن میرا بن نہیں پایا تھا راجما میں نے بنایا تھا چاوال آکھی بنایا اور اس کے بعد نمن کو لگی تھی بھوک پھر ان کو میں نے دودھ کیلا دے دیا تب اس کے بعد چاوال چڑھایا اور اس کے بعد جو ہے پھر نمن کھائے تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب ہم لگ جاتے کیونکہ دیکھئے اسکول سے چھوڑ کے آتے ہیں پھر گھر کی صاحب صفائی کرتے کرتے کب بارہ بج جاتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے اب بارہ بج گیا اس کے بعد جو ہے ٹائم آپ جتنی بھی ہاؤس وائپ ہیں سب ہی کو پتا ہے جو گھر کا صاحب صفائی ہوتا ہے بچوں کو اسکول جانے کے بعد ہزبینٹ کے آفیس جانے کے بعد تو گھر میں اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بارہ بج جاتا ہے ٹائم تو پھر اس کے بعد بچتا ہے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے میں لنچ بھی بنانا ہے اور اس کے بعد اسکول بھی چانا ہے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب نمن آ جاتے ہیں اسکول سے تب میرا کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے اسی بیچ میں سارا کام کرتی ہوں جب تک یہ اسکول رہتے ہیں کیونکہ جو ہے اب اسی کمرے میں وہ پڑھائی کر رہا ہے اسی کمرے میں ہم ایڈیٹنگ کیسے کریں گے آپ خود ہی سوچوں کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے بچہ وہاں پڑھ رہا ہے وہاں ہم بک بک کریں گے تو اس کو ڈشٹر ہوگا دوسری بات اگر ہم فون پر بات کرتے تب بھی ڈشٹر ہوتا ہے تو مطلب اس کے آنے کے بعد میرا کوئی وہ نہیں رہتا بس وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے تو بس وہی ٹائم بستا ہے کہ وہ اٹیوشن گئے پھر میں آڈیٹنگ کرنے میں لگ جاتی ہوں آج کل میں نے ایسا کرنا شروع کیا ہے نہیں تو پھر میری نہ ہی لائب ہوتی تھی نہ ہی ویڈیو ہوتی تھی کچھ نہیں کر پاتے تھے لیکن تھائنگ کیو سو مچ جو اتنے سارے لوگ جو ہماری فرینڈ تھی مطلب ہماری ساتھ کی اور وہ سب لوگ اچھے اچھے مطلب باتیں بتاتی ہیں کہ بھائی آپ جو کام کرنا ہے اس کام پہ فوکس کرو ہماری جو ہے دو لوگ بہت ہی اچھی فرینڈ ہیں وہ اچھی باتیں بتاتی ہیں کہ بھائی جب تم کام کرتی ہو تو تم کام کرو تم پتہ نہیں کیوں اتنی آلس کرتی ہو اور میں آلس نہیں کرتی میرا بس دوسرے دوسرے کام میں میرا ٹائم نکل جاتا ہے تو بس ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آج کل میں پریشان ہو گئی تھی اکثر میں دوپہر میں ہی ویڈیو بناتی ہوں کیونکہ سام کو سب ہی لوگ چھت پہ بیٹھتے ہیں تو پھر نہیں ہوتا ہے مدب عجیب سا لگتا ہے نہیں بنا باتے ویڈیو شورٹ ویڈیو بنانے کے لیے لانگ ویڈیو بنانے کے لیے کیونکہ میں اپنا ہی بناتی ہوں تو پھر اس میں کسی کا اور ہو پھر میری ویڈیو خراب ہو تو پھر اچھا نہیں لگتا اور سب آپس میں باتیں کرتے رہتے تو پھر نہیں صحیح لگتا اس وجہ سے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہمیں سوٹ ویڈیو بناتی ہوں تو بہت ہی ایک دم کڑک والی دھوپ میں ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ یہی مجبوری ہے بھائی گرمی کا موسم ہے سام کو سب بیٹھے رہتے ہیں ابھی تھنڈی کا موسم آ جائے گا تو دوپہر میں سب لوگ بیٹھے رہیں گے پھر سام کو کیا ہوگا کہ بھائی سام کو تھنڈی بہت ہو گئی ہے اب کمرے کے اندر رہو کون باہر نکلے گا کیونکہ آپ سب کو پتا یوپی میں تھنڈی کتنی ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو کام ہے اور کرنا ہے جیسے بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے بندر مہاراج کو یہ سبھی لوگ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سب سے بڑے ہمارے مطلب ہر ایک کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ لوگ بہت ہی مطلب پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں ہمیں لیکن کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ادھیرہ ہو چکا تھا لیکن سبھی لوگ بیٹھے تھے تو میں آپ سبھی کو دکھا رہی بہت ادھیرہ نہیں ہوا ہے لیکن ہاں سام کا سم ہے اور موسم ایسا بنا ہوا تھا کہ بارش ہوگی بہت تیج والی تو اس وجہ سے اس ٹائنگ پہ جو ہے ادھیرہ ادھیرہ لگتا بھی ہے لیکن بارش ہوا نہیں تھا ایسے ہی چلے گئے تھا بھگوان جی سب کو لالچ دیکھیں کہ ہاں بارش ہوگی سام میں ہم لوگ بنایا چلا اور اس کے بعد سام کے نازتے میں بنایا تھا تو کیونکہ نمن کو چلا اچھا لگتا ہے اور آج یہ دیکھیں کتنا ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تھا کیونکہ اچانک سے میرا پہلے سے ہمارے گھر میں کچھ پلان نہیں ہوتا ہے کیا بنے گا بس ایسے ہی آجاتا ہے مطلب ایسے ہی نمن بول دیتے کبھی بھی کچھ بھی کیا صحیح ہے بنا لو ممہ بچوں کا ہوتا ہے نا اور آج چائے پییں گے بلکل دیسی سٹائل میں اور میری چائے پتی کم ہو گئی ہے چائے میں لیکن کیا کر سکتے کوئی بات نہیں ہے پییں گے تو چلیے کوئی بات نہیں ہے میں نے کوشس کی ہے ہمیں طرف سے کہ میں ڈیلی ڈیلی ویڈیو اپ لوڈ کروں اور دیکھئے میں کہاں تک کر پاتی ہوں کہاں تک سکسز ہو پاتی ہوں رک جاتا ہے میرا کام ٹائم کی وجہ سے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں اکیلے بہت سارا کام ہوتا ہے نا تو چلیے بائے بائے ملتے ہو کسی نو ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ